اسلام علیکم ہیلو ایوٹیوب چینل تو ویورز کیسے ہیں آپ آئی ہوک کے علاہ کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے آپ تو ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں مینگو کا جوس تو کس طرح سے ہم گھر میں ایزی طریقے سے بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے دو مینگو لیے ہیں اور میں نے یہ سندھڑی آم لیے ہیں ان کا جوس بہت اچھا بنتا ہے تو یہ میں نے ایک دن پہلے منگا کے رکھ دیئے تھے اس لیے تھوڑے ملچھا گئے ہیں تو ہم مینگو کی اس طرح سے کٹنگ کریں گے میں نے دو مینگو لیے ہیں آپ چاہیں تو کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اب ہم کٹنگ کریں گے مینگو کی کچھ اس طرح سے تاکہ ہم جو ہے مینگو کا چھلکہ الگ سے ہو جائے اور مینگو الگ سے ہو جائے یہ بہت آسان طریقہ ہے مینگو کو کٹ کر کے اور اس کو نکالنے کا آپ چمچ کی مطل سے اس طرح سے نکال سکتے ہیں اور بہت ہی آسان طریقے سے یہ سارا نکل جاتا ہے تو ہم نے اس طرح سے سارا مینگو نکال لیا ہے اب ہم جوسر مشین میں یہ مینگو ایٹ کریں گے اب ہم اس میں ملک ایٹ کریں گے اب ہم اس میں چینی ایٹ کریں گے چار چمچ ایٹ کریں گے جینے کی اس میں اب ہم اس کو بلینڈ کریں گے تو ویورز یہ دیکھ لیں ہمارا جو ہے مینگو جوس بلکل بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو گلاس میں نکالیں گے باہر آپ چاہیں تو اس میں برف ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میرا جو ملکے اور مینگو دونوں بہت ہی ٹھنڈے تھے اس لئے میں نے برف ایٹ نہیں کی تو میند کرتی ہوں آپ کو یہ آج کی ریس بھی بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اگر آپ میرے جینل پر نہیں ہوئے تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو ویورز اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعا میں یاد کیجئے گا اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ